تو ریفلیکشن اور ٹرانس میشن ایڈ نارمل انسیڈنس اس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا تو کل دو ایکویشنز ہم نے درائیڈ کیا تھیں وہ ایکویشنز میں دوبارہ رائٹ ڈاؤن کرتا ہوں یہ ای نارٹ آف آئی پلس ای نارٹ آف آر ای نارٹ آف ٹی ایک یہ ایکویشنز ٹھیک ہے اس کو کہہ لیں یہ ایکویشن نمبر ون ہوگی اور ایک یہ تھی کہ ای نارٹ آف آئی مائنس ای نارٹ آف آر بیٹا ای نارٹ آف ٹی اور بیٹا اس میں کانسٹنٹ تھا وہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا اس کو کہہ دیں یہ ایکویشن نمبر ٹو ہے اب یہ جو ایکویشن ون اینڈ ٹو ہیں ان کو ہم نے سالو کرنا ہے اور ریفلیکشن اور ٹرانسویشن کو ایفیشنز جو ہیں ان کو کیلکولیٹ کر کے دیکھنا ہے تو پہلے نمبر پہ اگر میں ان دونوں ایکویشنز کو ایڈ کر دوں ایڈ کروں گا تو یہ دونوں کٹ جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا اور یہاں سے ای نارٹ ٹی ٹرانسویشن جو ہے وہ نکل آئے گا ٹو اوور ون پلس بیٹا ای نارٹ آئی ٹھیک ہے اب آپ نے دوسرا فائنڈ کرنا ہے ای نارٹ آر ای نارٹ آر کو فائنڈ کرنے کے لیے اگر ای نارٹ ٹی کی ویلیو مقبیشن نمبر ون کے دے سبسیٹوٹ کا تو ای نارٹ آئی پلس ای نارٹ آر is equal to ای نارٹ تو ای نارٹ آئی پلس ای نارٹ آر ای نارٹ کی ویلیو سبسیٹوٹ کریں تو ٹو اوور ون پلس بیٹا ای نارٹ آئی ای نارٹ آر اس کو اس طرف لے ہیں ٹو ون پلس بیٹا ای نارٹ آئی منس ای نارٹ آئی ای نارٹ آئی ای نارٹ آئی منس ای نارٹ آئی ای نارٹ آئی كانت بیٹا ون پلس بیٹا في رائی نارٹ آئی تو ٹھیک ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں E0R is equal to 2E0I minus E0I plus minus B0E0I1 plus beta. تو یہ ہو جائے گا E0R E0I minus beta E0I1 plus beta. کاما نکالیں E0R 1 minus beta over 1 plus beta E0I. یہ ہی ہمیں نکالنا تھا یہ transmission coefficient نکالا ہے. تو اب اگر beta جو ہے یہ ہمارے پاس beta کی value جو تھی. beta کی value تھی آپ کے پاس mu1N2 mu2N1. اب اگر یہ جو mu ہے یہ vacuum کے اندر ہوں. تو vacuum کے اندر these value are most nearly equal to 1. یہ 1 کے برابر ہو جائیں گی تو beta کو آپ لے سکتے ہیں N2 over N1. اور جو ہمارے پاس سنیلز law ہے اس کے مطابق N2 over N1 برابر ہوتا ہے V1 over V2 کے. تو یہ value ادھر substitute کر دیں تو V1 over V2 کے برابر آ جائیں گی. ٹھیک ہے کہ آپ کا پتہ ہے کہ N جو ہے وہ C over V کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس بار کا پتہ ہے. تو یہ N2 over N1 V1 over V2 کے برابر. اب یہ value جو beta کی ہیں V1 over V2 اس کو وہ جو coefficients نکلے ہیں ان کے اندر substitute کر دیں. اس کو مٹا دیں. تو یہ value جب substitute کریں گے اس کے اندر تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس. پہلے نمبر پر دیکھیں. E0R 1 minus beta V1 over V2 divided by 1 plus V1 over V2. E0R E0R will be equal to یہاں سے V2 نکل آئے گا تو اور یہاں سے بھی V2 تو V2 minus V1 V2 divided by V2 plus V1 V2 E0R اور E0R تو یہ V2 V2 سے cancel ہو گیا تو E of R is equal to V2 minus V1 divided by V2 plus V1 V1 E0I کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ E0T بھی نکل آئے گا E0T is equal to 2 over 1 plus beta E0I E0T 2 over 1 plus V1 over V2 E0I E0T 2 over 2 V2 پر چلا جائے گا اور V1 plus V2 E0I یہ ہی ہمیں نکالنا تھا اب اگر in terms of index of refraction کی term میں اگر اس کو نکالنا ہو یہ ہی جو آپ کے پاس دو relation آئے ہیں تو in terms of index of refraction in terms of in terms of of a fraction آپ نے کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ N C over V کے برابر ہوتا ہے N1 C over V1 ہوگا اور N2 C over V2 ہوگا V1 پہلے E0R کو دیکھیں V1 کی جگہ پر یہاں سے اگر میں V1 کی value نکال لوں تو وہ آ جائے گا C over N1 اور اگر V2 کی لگا لوں تو C over N2 کے برابر آ جائے گا تو یہ value substitute کریں V2 minus V1 کیلئے کے C sorry V1 V2 C over N2 minus C over N1 divide by C over N2 plus C over N1 اور C over E0 I A E not of R اچھا یہاں سے بھی C common نکلے گا CC common نکل کے آپس میں cancel ہو جائے گا C تو 1 over N2 minus 1 over N1 1 1 1 N2 plus 1 over N1 N2 N1 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 minus N2 N1 plus N2 N2 N1 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 Dn2 T N2 N1 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 E0 T N2 N1 N1 N 1 N1 c over n2 c over n2 plus c over n1 e not i c c سے ختم ہو جائے گا اور یہ آ جائے گا ہمارے پاس 2 1 over n2 divided by n1 n2 n1 plus n2 e not i n1 n2 پہ جائے گا تو n2 n2 سے cancel ہو جائے گا n1 رہا جائے گا صرف so that is equal to 2 n1 divided by n1 plus n2 e not i ٹھیک ہے جی تو یہ اب آپ نے تین طرح سے نکال لی ہے velocity کی term میں بھی نکال لی ہے index of perfection کی term میں بھی نکال لی ہے اور constant beta کی term میں بھی reflection and transmission coefficient swim کو calculate کاری ہے اب جو fraction of incident energy ہے جو reflect ہوتا ہے اب داری بات کے لی ہے اب دانگی نہیں جو پڑکہ لیکنٹ کو جائے گا جو کیا اب دینگی ہے اب ہوتا ہے اب ہوت breathing گیا بات راکھانigration جو آپ works پڑکہ جو کے لئے叫ی ahí ایک ہوتا ہے اور strength creator kia ڈیفلیکٹ ہو رہا ہے اور کتنا فریکشن ٹرانس مٹ ہو رہا ہے تو اب جو انٹینسٹی ہے دا انٹینسٹی یعنی کہ ایوریج پاور پار یونٹ ایریا ایوریج پاور پار یونٹ ایریا ہے وہ کتنی ہے is i 1 اوبر 2 ایپسیلان ب ای نوٹس کے تو اب اگر میو 1 میو 2 اور میو ناٹ برابر ہے تو جو ریشن جو ریشن ریشن of reflected intensity to the incident intensity that will be R I R over I I that will be equal to E not of R over E not of I I I R will be equal to 1 over 2 epsilon V E not R I T will be equal to 1 over 2 epsilon V E not T will be equal to constant term this will be cancelled and this will be finished and you will have to go back E not R over over E not I square here E not over R over E not I so if we take a look E not over R over E not I or E not I اور جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہے گا N1 مائنس N2 N1 پلس N2 کا سکیئر اب اسی طرح جو ریشو ہے نیروی ریشو میخواہ با الزید بار the incident intensity تو T is equal to I T over I I تو یہ بھی اسی طرح epsilon 2 V 2 divided by epsilon 1 V 1 E not T over E not I تو یہ بھی آپ اس میں cancel ہو جائیں گے پیچھے وہ ہی رہ رہے گا آپ کے پاس E not T E not T جو ہے اس کی value ہے ہمارے پاس 2N1 2N1 divided by N1 plus N2 E not I plus square divided by E not I کا سکر یہ cancel ہو جائے گا اور T جو ہے یہ ہمارے پاس 4 4N1 N2 divided by N1 plus N2 کا square رہا ہے اب اس کے اندر میں ایک سٹپ میں نے مس کیا ہے آپ کو پتا لگے N1 اوپر آ جائے گا اور ایک N2 سے cancel ہو جائے گا یہ ہمارے پاس یہ سٹپ بیچ میں مس کیا ہے تو اب آپ یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اگر ان دونوں کو ایڈ کریں تو یہ وان کے برابرانا چاہیے یہ آپ نے کارکے دیکھو R اور T جو نکالے ان کو ایڈ کریں تو اس کو وان کے برابرانا چاہیے R جو ہے یہ ریفلیکشن کو ایفیشنٹ ہے ریفلیکشن کو ایفیشنٹ ہے ٹھیک ہے اور T جو ہے یہ ٹرانس میشن کو ایفیشنٹ ہے تو بیسکلی یہ کیا آپ ڈسکرائب کر رہا ہے کنزرویشن آف اینا جی کو ہی ڈسکرائب کر ٹھیک ہے اب پھر نیکسٹ جو ہے وہ ریفلیکشن اور ٹرانس میشن ایٹ ابلیوک انسی ڈسکرائب کو سٹڑی کریں تو یہ نارمل کے لیے جو ہے وہ ہم نے ریفلیکشن اور ٹرانس میشن کو ایفیشنٹ جو ہیں ان کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیے